بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں ومصلین اما بعد قربانی کے جانور سے مطالب شہر حیدر آباد کے ایک صاحب نے سوال کیا اور اسی طرح منبی سے ایک آدمی کا فون آیا کہ ذرا اس مسئلے کی وضحت کی گئے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو خسی کر دیا جاتا ہے جن کے فوتے نکال دیا جاتے ہیں خاص طور سے بکروں کے ساتھ ہی عمل ہوتا ہے خاص طور سے دیگر جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کیا خسی کرنے کی وجہ سے جانور معیوب مانا جائے گا اور اس کی قربانی درست نہیں ہوگی یا کراہت ہوگی قربانی کریں یا نہ کریں اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے تو جواب یہ عرض ہے کہ خسی کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں عام طور سے جانور کو فربا کرنے کے لیے یا پھر یہ کہ کوئی اور منفعت ہو کوئی اور فائدہ اس سے وابستہ ہو اس کی غرض سے جانور کو خسی کرتے ہیں خسی کرنا بالکل جائز ہے صحیح ہے درست ہے اور یہ خسی جانوروں میں کوئی عائب پیدا کرنا نہیں ہے یہ جو ہمارا سمجھنا ہے کہ خسی کرنے کی وجہ سے جانور میں عائب پیدا ہوگی یہ صحیح بات نہیں ہے خسی کرنا یہ جانور میں عائب نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے جانور میں فرباپن آتا ہے اس کی وجہ سے جانور چست ہوتا ہے اور خسی کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جانور کا گوش جو ہے وہ بدبو سے بو سے پاک ہوتا ہے عام طور سے جن جانوروں کو خسی نہیں کیا آتا ہے ان کے بدل سے بو آتی رہتی ہے مہک آتی رہتی ہے اور مہک کا اثر گوش تک پہنچتا ہے جو آدمی فرق کرنے والے ہیں آپ مہک کو سمجھنے والے ہیں ان کے سامنے اگر دو قسم کے جانوروں کو گوشت رکھئے ایک خسی شدہ ہو ایک بغیر خسی شدہ ہو تو وہ آپ کو کھانے کے بعد بچا دے گا کہ یہ جانور خسی کا گوشت ہے اور یہ وہ جانور کا گوشت ہے جس کو خسی نہیں کیا گیا یعنی جس کے فوتے نکالے نہیں ہیں خیر بتانا یہ کہ خسی کرنا یعنی فوتے نکال دینا یہ عائب نہیں ہے بلکہ یہ جانور میں خوبی ہے اور اس کی وجہ سے جانور کے اندر سے بدبو اور محق ختم ہو جاتی ہے بلکہ بعض لوگوں نے بعض لوگوں نے یعنی بعض علماء نے لوگوں نے عام لوگوں نے نہیں بلکہ بعض علماء نے تو وہ جانور جو خسی شدہ ہو اس جانور کی قربانی کو افضل قرار دیا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے جانور کی قربانی پیش کی ہے جو جانور خسی شدہ تھا یعنی خسی جانور کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیش کرنا ثابت ہے جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت درج ہے اور بھی دیگر کتابوں میں یہ بات مذکور ہے خلاص کلام یہ ہے کہ خسی کرنے کی وجہ سے جانور کے اندر عائب پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ جانور کے اندر فرواپن پیدا ہوتا ہے جانور کے اندر چستی ہوتی ہے اور جانور کے گھوش سے اس کے بدن سے مہک اور بدو دور ہو جاتی ہے لہذا بخوشی اسے کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خسی شدہ جانور یا خسی جانور کی قربانی پیش کی ہے بلکہ صحیح ہے درست ہے اور میں نے آپ سے یہ بات کہی پھر اسے مقرر کہتا ہوں کہ بہت سارے علماء نے خسی جانور کی قربانی کو افضل قرار دیا ہے ان جانوروں کے مقابلے میں جن جانوروں کے فوتے نکانے نہیں گئے ہیں جو خسی شدہ نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے شریعت کی اتباع کرنے والا بنائے قرآن و سنت سے محبت کرنے والا اور قرآن و سنت کے مطابق سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنائے آمین یا رب العالمین